لیکن ماننے اس طرح نیائے لے کہ نیائے دیش میری ونٹی ہے کہ آپ سوہ موٹو لے کر یہ بھی تحقیق کریں کہ جہاں جہاں بلڈوزر چلائے گئے جہاں جہاں وہ بلڈوزر آخر کیوں چلائے گئے کیا واقعی وہ قانون کی خلاف ورزی تھی یا نہیں تھی اور اگر خلاف ورزی تھی یہاں سے معاملہ شروع میں کرتا ہوں تو پھر اس کا ذمہ دار کون ہے کون ہے جس نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا کون ہے جس نے قانون کو ٹھینگا دکھا دیا کون ہے جس نے قانون کی پرواہ نہیں کی کون ہے جو بہید وہاں پرن بلڈوزر چلوا رہا ہے اور دیش کے نیائے لے کو کہیں نہ کہیں یہ سندیش دے رہا ہے کہ اب نیائے لے کیا وہ شکہ نہیں ہے دیکھیں کچھ بھاکت لوگ ملیں گے آپ کو یہی سے میں بات لارہا ہوں بھاکت جانوں کی ایک بڑی ٹولی کھڑی ہو گئی ہے جو شوشل میڈیا پر کہتی ہے کہ اس دن اب بھی کہاں بھی کرو اب بھی کہاں بھی کرو بلڈوزر چلا دو آپ کو یاد ہوگا بہرائیچ میں بھی کمنٹ یہی آ رہے تھے بلڈوزر چلا اس پر بلڈوزر چلا اور وہ یوگی سرکار نے کوشش بھی کی وہ تو ہائی کوٹ نے روکا بعد میں وہ سپرنگ کوٹ میں مسئلہ آیا لیکن اگر ہائی کوٹ اسٹے نہ کرتا تو بلڈوزر وہاں بھی چلتا حاجی شہزاد کے ساتھ وہی ہوا اور تمام گھٹنائیں چاہے وہ عتیق کا معاملہ ہو مختار کا معاملہ ہو آدم خان کا معاملہ ہو حاجی شہزاد کا معاملہ ہو یا پھر بسی ہوئی پرانی بیس بیس چالیس چالیس سال کی آبادیوں کو بلڈوز کرنے کا معاملہ ہو مہاراشت میں بھی یہ گھٹنا گھٹی جہاں بھاجپا کی سرکار تھی راجستان میں گھٹنا گھٹی مد پردیش میں تو بات بات پر مقابلہ ہونے لگ گیا یوگی جی سے اور بلڈوزر کا نام رکھا گیا بلڈوزر بابا اور چناؤ جیتنے کے بعد جو میئر ہیں کانپور کی ابھی جو بائیس کا چناؤ ہوا تھا تو وہ بلڈوزر پر بیٹھ کر ریلی میں نکلی تھی مطلب بلڈوزر کو پرتیک اور چنہ بنایا گیا کہ یہی پرتیک ہے بھارتے جنتہ پارٹی کے ویجائی کا یعنی بھاجپا ویجائی اگر ہوگی تو بلڈوزر ہی چلائے گی کس پر چلائے گی یہ کہنے کی اب ضرورت نہیں ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن لوگوں پر بلڈوزر چل گئے جن کا سب کچھ ملیہ میٹ کر دیا گیا تباہ کر دیا گیا برباد کر دیا گیا جن کا سب کچھ چھل لیا گیا اس کا کیا ہوگا اس پر سپرنگ کورٹ نے کوئی اسپسٹیپنی نہیں کی ہے اب میرا ماننا ہے اور میری مانگ ہے اور میں پی آئیل داخل کرنے والا تھا پہلے ہی لیکن مجھے یہ پتا چلا کہ کئی تنظیموں نے پی آئیل داخل کیا ہے اور وہ ان سبوں کو ایک جگہ کر دیا گیا تو مجھے لگا اگر میں بھی کروں گا تو اسے بھی وہیں جمع کر لیا جائے گا پھر وہی ٹپنی جو ابھی ہوئی تھی وہی ہوتی میں اب جاؤں گا اس مانگ کو لے کر میرا جو نیجی ماننا ہے وہ یہ ہے کہ ان سرکاروں کو جن سرکاروں نے ابائد روپ سے بلڈوزر چلوائے ہیں پہلے پرثم درشتیا اس سر راج کے مقمندری کو برخواست کیا جانا چاہیے یہ کام مانیہ سپرنگ کورٹ کو کرنا چاہیے تاکہ ایک میسج آج کے لیے نہیں سی ایم کو برخواست کر کے اس پر مقدمہ چلے من عدالت کے ابحیلنا کا اور سنویدان کے اپمان کا مقدمہ چلے اگر آج بھارت میں کوئی سنویدان کا اپمان کر دے تو کیا ہوگا مقدمہ ہوگا یا نہیں ہوگا تو کیا یہ بلڈوزر چلانا اپمان تھا یا نہیں تھا چونکہ قانون کی تحت تو چلا نہیں ایک قانون کے پد پر سنویدان کے پد پر بیٹھا ویک تھی یہ بولے کہ عبدال کے گھر پہ جا بلڈوزر چلا کیا جا عبدال کو مار کیا ٹھوک کیا روک کیا مار کیا انکاؤنٹر کر کیا ٹانگ میں گولی مار کیا یہ اگر مکمنتری کی بھاشا ہے اور اسے عدالت دیکھ رہی ہے اور سمجھ رہی ہے اور اگر اس پر عدالت آنکھ بند کر کے بیٹھتی ہے تو میں سمجھتا ہوں اس پرمپرا کو بڑھانے میں کہیں نہ کہیں عدالتوں کی بھی بھومی کا مانی جائے گی اس لیے میرا ماننا ہے کہ پہلے اتر پردیش کے مکمنتری عسم کے مکمنتری اور مجھ پردیش کے مکمنتری پر مقدمات چلنا چاہیے اور تینوں کو برخواست کیا جانا چاہیے کس بات کا مقدمہ چلے سمجھتا ہم مان کا سمجھتا ہم کی اندیکھی کرنے کا اور سمجھتا ہم کی اندیکھی کرنے کا اور سمجھتا ہم دوارہ دیے گئے شکتیوں کا دروپیوں کا یہ مقدمہ چلنا ضرور یہ تینوں پر تب جا کر میسے جائے گا لانگ لائف سو دو سو سال تک کوئی مکمنتری آنے والا یہ ایک نظیر بنے گا کوئی آسمویدانی کرت نہیں کرے گا جنتہ آسمویدانی کرتی ہے تو اس کا نوٹیس لینے کے لیے ایش ڈی ایم ڈی ایم سی ایم پی ایم پوری ایک بیوستہ پورا ایک سیٹ اپ ہے لیکن اگر سی ایم ڈی ایم پی ایم کرنے لگے ہیں منہ اندیکھی سمویدان کی تو پھر نوٹیس کون لے گا عدالت ہی ایک راستہ ہے دوسرا تو کوئی راستہ نہیں تو عدالت میں تو ان کے وکیل جو ہوتے ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں نا ہم تھوڑی کر رہے ہیں جو سمویدانی کانونی کریا ہے اس کے تحت توڑے جا رہے ہیں انکروچمنٹ کے نام نہیں یہی تو سوال کیا جا رہا یہی پوچھا جا رہا ہے کہ حاجی شہزاد کے گھر پر جب آپ نے بلڈوزر چلایا تو وہ کون سا سمویدانی منع آدیش تھا کیسے وہ الیگل کنسٹرکشن بن گیا رات و رات جبکہ حاجی شہزاد نے کوئی اپراد بھی نہیں کیا اور آئید ہی اپراد ہی کیا تو کیا کسی اپراد ہی کی صدا اس کے خاندان کو ملیامیٹ کرنا ہے اور اگر ہے تو آج کل کی گھٹنا ایش ڈی ایم کو تھپر مارنے والی راجستان کی سنیں گے نہیں آپ نے تو کیا مینہ سماج پر بلڈوزر چلے گا راجستان کے مقمنتری میں ہے ہمت میں چائلنج کرتا ہوں راجستان کے مقمنتری کو مینہ سماج پر بلڈوزر چلا کے دکھا دو اگر سرکار نہ اکھار کے نوچ کے پھیک دے دو ہی دن میں تو کہنا آپ آپ کو سب سے غریب دبلہ پتلا کمزور مسلمان لگتا ہے مار کے تھکوز دیجئے ان کو کچھ بھی آپ کر دیجئے آپ کہے اس کے پاس تو پروٹیشن ہی نہیں ہے ہمارے پاس ہم کو لگتا ہے کہ ہم سمیدان سے ہم کو باہر کر دیا گیا مطلب سب کے لئے سمیدان سرکچہ پردان کرتا ہے اور مسلمان کو سمیدان سرکچہ پردان ہی نہیں کرتا ہے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ایسی ایک ہزار گھٹنائیں ہیں آپ دیکھو بلہتکار کی گھٹنائیں ایدیا میں بھی گھٹی تھی وہ سپا نیتا مسلم محید خان اور وہی اب گھٹنائیں آٹھ اس کے بعد گھٹی بڑی بڑی جو چرچاؤں میں رہی اس میں بھاج پا کے نیتا بھی رہے ٹھیک ہے کسی پر بلڈوزر نہیں چلا لیکن ایدیا والے پر اس کے گھر پر اس کے بیکری پر اس کے دکان پر اس کی فیکٹری پر اس کے باپ دادا نانا خندان سسرال مامو سب پر بہرائیچ میں ایک ہزار لوگ دوشی ہیں کسی کو کوئی پوچھنے کے لئے تیار نہیں ہے لیکن لیکن وہ جو ہتیارہ ہے اس کے گھر پر اس کے سسرال پر اس کے نانیال پر اس کے رشتہ دار پر سب پر بلڈوزر چلے گا سب کی گرفتاری ہوگی یہ جو پرمپرا ہے اس کو روکنے کی آبشکتہ ہے اب لگ رہا ہے سپریم کورٹ کے اس ڈیسیزن کے بعد اب بلڈوزر رک جائے گا نہیں مجھے تو نہیں لگ رہا رک جائے گا تھوڑی دیر کے لئے ویرام لگے گا چونکہ ٹپنیاں تو بری سخت ہوئی ہیں اور لگ بگ لگ بگ وہ ساری باتیں سپریم کورٹ نے کہی دی ہیں جو ہم لوگ ہمیشہ کہتے آ رہے ہیں لگاتار ہم لوگ لگاتار کہتے آ رہے ہیں تو سپریم کورٹ نے وہ تمام باتیں لگ بگ اپنی ٹپنیوں میں کہی ہیں لیکن کرنے کے نام پر فائنل ڈیسیزن یہ ہے کہ آپ نے ٹپنی کر دی ایک ہلکا سا دشاہ نردیش تو سرکار کو آپ نے دے دیا کہ ایسے نہیں کر سکتے ہو لیکن جو کر چکے ہیں سوال یہ پائدہ ہوتا ہے اے مڈر نہیں کر سکتے اور وہ مڈر کر چکا بھائی پہلے تین سو دو لگے گا نہیں جم جاگے نہیں کرو گے مت کرو گے وہ بات کی بات ہے اے ہتیاں نہیں کرو گے اے چوری نہیں کرو گے سب کانڈ وہ کر چکا ہے میرا کہنا جو کر چکا ہے اس کے لیے کوئی دشاہ نردیش عدالت نے نہیں دیا ہے ہمارا کہنا جہاں غیر قانونی بلڈوزر آپ چلا چکے ہیں جہاں بہی دباؤ پرن بلڈوزر آپ چلا چکے ہیں جن خاندانوں کو آپ نے سڑک پر لا دیا ہے اس کے ریہیبلیٹیشن کے لیے اس کے پنرواز کے لیے اس کو پھر سے سیٹ اپ کرنے کے لیے سپرنگ کورٹ نے تو کہا کہ آشیانہ جو ہے وہ مولی کا دکار ہے سم کا ٹھیک ہے تو وہ جس کا آشیانہ اوجڑ گیا اس کو کیسے بسائیں گے آپ سپرنگ کورٹ کو یہ بھی دشاہ نردیش دینا چاہیے جس کے مکان کی جتنی قیمت ہے وہ قیمت لگا کر سرکار یعنی ایجنسیاں قیمت لگائے اور سرکار کو وہ پیسہ ادا کرنے کا حکم کرنا چاہیے اور ٹائم باؤنڈ پندرہ دن میں کرو ایک مہینے میں کرو دس دن میں کرو دو مہینے مطلب ایک ٹائم باؤنڈ ہونا چاہیے کرنا ہوگا یہ آدھش آنا چاہیے جو نہیں آیا اب واقعی تنظیم ہے جو پی آئیل داخل کی تھی انہوں نے بڑا کام کیا میں ان کو بدای دیتا ہوں میں کسی کا بیرود نہیں کر رہا ہوں چونکہ جو لیگل پروسس ہے وہ ایک الگ دھنکا پروسس ہے بھارت میں لیکن پھر سے عدالت جانے کے آوشکتہ ابھی بنی ہوئی ہے اور میں انشاءاللہ آل انڈیا یونائٹڈ مسلم مورچہ کی طرف سے پہلے بھی موڈ بنایا تھا لیکن چونکہ کئی پی آئیلیں کٹھے آ گئے تھے تو مجھے لگا کہ نہیں اس بھیڑ میں رہنا ٹھیک نہیں ہے اس کا بھیڑ کا انجام جو ہوتا وہ مجھے پتا تھا یہی انجام ہوگا سب کو ایک جگہ کر دیا جائے گا جو تین سو اکتالیس کے ساتھ ہوا آل انڈیا یونائٹڈ مسلم مورچہ گئے اس کے بعد سترے تنظیم ہیں کہیں سب کو ایک جگہ کر کے رکھ دیا گیا اب کچھ ہو ہی نہیں رہا کوئی کام ہی نہیں ہو رہا کام تب ہوگا جب پریشر بنے گا ون وے تو اب انشاءاللہ میں پھر سوچ رہا ہوں کہ فریش ایک پی آئیل لگاؤں گا اور میرا یہ اس میں ڈیمانڈ ہوگا کہ جو گھٹنا ہے گھٹ چکی ہیں اور وہ غیر قانونی ہیں یا نہیں ہیں عدالت بتائے اور عدالت اگر کہتی ہے کہ غیر قانونی ہے تو پھر صدق اس کا مجرم جو ہے اس کو ملے ایک اور دوسرے جو وکٹم ہیں ان کو کیا کمپنشیسن تائی کیا جائے کہ کس آدھار پر کمپنشیسن آپ دائیں گے کیا ویلو ہوگا وہ میں نہیں بتاؤں گا مارکٹ ویلو جو سرکار کہتی ہے ہر ایریا میں اس ویلو کے حساب سے کمپنشیسن بھی دلوائے سپریگ کورٹ تب ہوگا سمپرن انصاف ابھی جو اپ ٹو ناؤ ہے جو بھی اسٹیٹمنٹ وہ آدھا ادھورہ انصاف ہے کمپلٹ انصاف نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم بدھائی دیتے ہیں کہ کم سے کم سنگیان لیا گیا سنا گیا ٹپنیاں کی گئی سرکار کو کان تو کھڑے کر ہی دیے گئے ہیں مجھے لگتا ہے کہ اس کا پروہاو اتر پردیش کے اپ چناؤ پر بھی پڑے گا دیکھیں سپریگ کورٹ کا فیصلہ ایسے تو کہا جا رہا تاریخی ہے اعتحاسک ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ ابھی اس فیصلے کو اگر میری نظر سے آپ پوچھیں تو اس کو ہم ادھورہ مانتے کیونکہ بھارت سمویدھان سے چلتا ہے اور سمویدھان سے ہی چلے گا سمویدھان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ بار بار کیا جا رہا ہے اور کھلے آم کیا جا رہا ہے اور اسی سمویدھان کے دوارہ دیے گئے شکتیوں کو سامنے لا کر کیا جا رہا یعنی کہ مکہ منتری کو جو سمویدھان شکتی پردان کرتا ہے اس شکتی کا دروپیوگ جو مکہ منتریوں نے کیا ہے نو ڈاؤٹ کے سپریگ کورٹ نے دیر سے صحیح ایک سنتلی ٹپنی کی ہے اور اس کی سراحنہ ہونی چاہیے اور ہم بدھائی دیتے ہیں اس کے لیے ماننیے اس تم نیائے لے کہ ان تمام نیائے دھیشوں کو لیکن کیبل سرکار کو نردیشت کرنا اور یہ کہنا کہ بغیر نوٹیفکیشن کے بغیر نوٹس کے پندرہ دن کا سمیہ دیئے ہوئے اور بغیر کارن بتائے ہوئے آپ بلڈوزر نہیں چلا سکتے ہیں دوسرے یہ کہنا کہ سمبندیت پدادکاریوں کو بھی یہ جانچنا اور پرگھنا ہوگا کہ کیا واقعی یہ اتیادی اتیادی اس طرح کے دو چار پانچ جو ٹپنیاں اس طرح کی آئی ہیں ان ٹپنیوں سے سرکار تھوڑا بہت تو بیک فٹ پر آئے گی لیکن یہ سمجھ لیں کہ یہ معاملہ رک جائے گا سپرنگ کورٹ نے اپنی ٹپنی میں بہت بہاو کا ذکر کیا ہے یہ بھی آپ کو بتا دوں